اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے وارٹر مارک جو ہے امیس ایکسل کی ورکشیٹ میں لگا سکتے ہیں وارٹر مارک کو ایڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی انسرٹ ٹول بار مینیو پہ جائیں گے انسرٹ ٹول بار مینیو پہ جانے کے بعد آپ کو ٹیکس ٹول بار گروپ میں ہیڈر اینڈ فوٹر نظر آئے گا ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو بلنگ کر رہا ہے کرسر وہاں پہ کلک کریں گے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے پکچر کو جو ہم نے پکچر لگانی ہے پکچر کو ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ہیڈر اینڈ فوٹر ایلیمنٹ پہ جائیں گے پکچر پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ انسرٹ پکچر کرنے کے لیے تین سورسیز موجود ہیں فراما فائل بینگ ایمیج سرچ اور ونڈرائی پرسنل سے آپ جس سے بھی ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں یہاں پہ براوز کروں گا براوز کرنے کے بعد لیٹس پوز میں اگزمپل کے طور پہ میں بھی یہاں پہ کوڈینکس ہے اس کا لوگو لگانا چاہتا ہوں انسرٹ کروں گا تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو کہیں پہ بھی یہ انسرٹ کیا ہوا شو نہیں ہو رہا تو کس طریقے سے میں بتا لگے اب کسی بھی سیل پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو لوگو آپ نے ایڈ کیا ہے یہ شو ہو جائے گا اب یہ تو بس رینڈم لی شو ہو رہا ہے یہاں پہ اس کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے کوئی پرفیکٹ جو ہے اس کی اگزیکٹ پلیس پہ نہیں ہے موجود تو اس کو کیا کریں گے سیٹنگ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں ہم اس ایڈر پہ جائیں گے یہاں پہ پکچر ہے تو یہاں پہ اگر میں اس کے سٹارڈ میں رکھ کے انٹر پریس کروں اور کسی بھی سیل پہ کلک کروں تو مجھے اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہوئی شو ہو جائے گی ایک میتھڈ یہ ہے دوسرا میتھڈ اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہیڈر اور فوٹر ایلیمنٹز جو شو ہو رہے ہیں اس میں یہ ٹول بار گروپ میں فارمیٹ پکچر والا آئیکن ہے فارمیٹ پکچر پہ کلک کریں اور فارمیٹ پکچر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو فارمیٹ پکچر کا پاپ اپ پیج جو شو ہو رہا ہے اس پہ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سائز ہے اس کو یہ آپ کسٹم سائز بھی آپ رکھ کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں سائز انڈ روٹیٹ ہے آپ ہائٹ کیا رکھنا چاہتے ہیں ویرت کیا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ روٹیشن ہے سکیل ہے آپ کے پاس کیا آپ کتنے پرسنٹ ہائٹ رکھنا چاہتے ہیں کتنے پرسنٹ ویرت رکھنا چاہتے ہیں آپ کسٹم جو اس کی سائز ہے watermark کی اس کو بھی set کر کے use کر سکتے ہیں next picture پہ اگر click کرتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ crop from left right top bottom پہ سے جتنا ہم نے crop کرنا ہے اس کو crop کر سکتے ہیں image control میں یہاں پہ automatic جو ہے یہ بھی set ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ automatic setting ہے ہم اس کے ذریعے سے بھی یہ جو watermark add کیا ہوا ہے اس کو format کر سکتے ہیں automatic پہ click کرتا ہوں اور ok پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ جو picture ہے یہ automatic جو ہے وہ set ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے شو ہوتا ہے آپ view پہ جا کے اس کو normal پہ click کر دیں workbook views پہ normal پہ click کرنے کے بعد آپ یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ watermark تو add کی ہے بہت یہاں پہ show نہیں ہو رہا یہ جو ہم نے watermark add کی ہے یہ sheet جو ہمارے پاس ہے open اس پہ نہیں show ہوگا یہ ہمارے پاس جب ہم control پی کریں گے print کے لئے folder print کے لئے اس worksheet کو open کریں گے تو control پی کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو logo ہم نے اس میں watermark جو add کی ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس جو printable document ہوگا اس پہ یہ show ہوگا تو یہ آپ کا method ہے جس کے ذریعے سے ہم watermark جو ہے اس کو add کر سکتے ہیں